سو ہلو اسلام علیکم میرے بیوان اسے حسین عمد خان ویلکم بیک ٹو جو بات ہے اور آج کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ جوب اپرچنیٹیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اپراڈ لیکن یا تو زیادہ تر کوئی اپرچنیٹیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس میں سکیم ہو جاتے ہیں سو ایک لیجٹ طریقہ آیا ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی جرمنی میں رہنے کا یا کام کرنے کا خواب دیکھا ہے سو ناو یو ہیو 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 پہلے ویزا جاتے تھے وہاں پہ جوب دھونتے تھے اگر آپ کو جوب مل جاتی تھی تو آپ ورک ویزا پہ کنورٹ کر لیتے تھے اگر آپ کو جوب مل جاتی ہے تو آپ اس کو ورک ویزا پہ کنورٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد دوسرا اس میں فیچر آتا ہے یہ 2 years تک extendable ہے تیسرا جو سب سے فیورٹ فیچر میرا ہے اس opportunity card کو لے کر اور جو واقعی میں اس کو opportunity card بناتا ہے آپ لیگلی opportunity card کے اوپر آپ جرمنی میں جا کر part time job کر سکتے ہیں so that means 20 hours per week آپ کے پاس ہوتے ہیں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں part time and اس میں آپ کا work experience بھی ہو جاتا ہے اور جو آپ کے expenses ہیں وہ بھی آپ اسے cover کر سکتے ہیں so this is one of the most beautiful aspect of this whole opportunity card so اس کی requirements کیا ہیں یا کیا چیزیں آپ کو چاہیے سب سے پہلے آپ کی educational background کو دیکھا جاتا ہے so this is a point based system and ہر چیز کی اوپر آپ کو different points ملتے ہیں minimum points جو ہیں وہ آپ کو 6 چاہیے to be eligible اگر points کی اوپر آپ accepted video جاتے ہیں تو do let me know in the comment section below I'll make a separate video کہ کس طریقے سے points calculate کیے جاتے ہیں لیکن points جو calculate کیے جاتے ہیں first of all آپ کی qualification پہ ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس at least diploma ہونا چاہیے جو کہ minimum 2 سال کا ہو یا آپ کے پاس bachelor's یا master's کی degree ہونی چاہیے جو کہ german system کے مطابق recognized ہو اب اس کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو آپ کی degree ہے وہ recognized ہے یا نہیں ہے ana bin database کے نام سے ان کا ایک portal ہے جس کی اوپر آپ جا کر اپنا institute آپ کی degree چیک کر سکتے ہیں کہ وہ recognized ہے جرمنی میں یا نہیں link میں نیچے description میں ڈال رہا ہوں صرف آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ نے اپنی country select کرنی ہے ساتھ میں آپ نے اپنے institute کا نام select کرنا ہے and اپنی degree جو ہے اس کے اندر ڈالنی ہے کہ جو degree آپ نے deviate وہ recognized ہے یا نہیں ہے so اس میں آپ کو تین قسم کی چیزیں ملیں گی آپ کی institute کے سامنے H plus H minus and H plus minus H plus means کہ آپ کا جو institute ہے وہ fully recognized ہے secondly H minus means کہ آپ کا جو institute ہے وہ recognized نہیں ہے and third and last is H plus minus that means کہ partially ہے کچھ degrees یا programs اس کے recognized ہیں and کچھ نہیں ہے so اس کو آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے and since یہ database ابھی بھی update ہو رہا ہے so it's best for you کہ آپ جو آپ کا diploma ہے یا degree ہے اس کو specifically search کر دیکھیں کہ وہ recognized ہے یا نہیں ہے so یہ ہو گئی آپ کی qualification اس کے بعد آپ کی آتی ہے language proficiency so یا تو آپ کے پاس جرمن A2 level تک ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو English proficiency چاہیے ہوگی IELTS آپ کر سکتے ہیں جس میں آپ کو B2 چاہیے that is equivalent to 6 to 6.5 bands جو کہ easily آپ لے سکتے ہیں اگر آپ نے English میں study کی ہوئی ہے and تھوڑا بہت آپ کی English جو ہے وہ ٹھیک ہے so that is requirement for this opportunity card and ویسے بھی اگر کئی آپ study کیلے جاتے ہیں work کیلے جاتے ہیں یا کسی بھی ایسے visa کیلئے آپ apply کر رہے ہیں تو اس کے لیے ویسے بھی requirement ہوتی ہے اس کے بعد جو سب سے main چیز آ جاتی ہے that is your proof of fund کہ آپ کے پاس enough funds ہیں کہ آپ جو سال کے لیے آ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنے آپ کو manage کر سکتے ہیں نہیں so اس کے لیے جتنے بھی لوگ یورپ میں study یا jobs دیکھتے رہے ہیں ان کو blocked account کا بتا ہوگا blocked account کے بارے میں detail میں کسی اور دن بات کریں گے at the moment یہ سمجھنے کے ضرورت ہے کہ آپ نے ایک amount Germany کی bank میں ڈالنی ہے جو کہ آپ کو equal installments میں وہاں پہ ملتی رہے گی تاکہ آپ کے جو ڈیلی کے خرچے ہیں expenses ہیں وہ آپ meet کر سکیں جس کی amount at least 12,334 یورو ہونے چاہیے جو کہ آپ نے وہاں پہ block کرانے ہیں and اس کے علاوہ at least 500 یورو آپ نے پاکستان میں prove کرنے ہیں کہ آپ کے پاس travelling کے لیے یہ پیسے available ہیں یہ تین main requirements ہے اس کی اوپر آپ کے points جو ہے وہ calculate ہوتے ہیں and then you apply for the visa اب یہ تو ہو گئی ایسی باتیں جو ہمارے control میں ہیں اس کے بعد آتی ہے appointment جو کہ سب سے مشکل کام ہے at the moment specifically جو لوگ پاکستان سے apply for them getting an appointment for germany is bit of a hustle right now so پچھلے کچھ time سے germany کی appointments کا بہت زیادہ issue بنا ہوا ہے and definitely opportunity card میں بھی اسی طریقے کے delays ہیں and دوسری یہ کہ as of today ہم جون میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت تک صرف کراچی embassy سے آپ opportunity card کے لیے appointment لے سکتے ہیں اسلام آباد embassy میں یہ launch نہیں ہوا ہے اسلام آباد میں بھی opportunity card کے لیے appointments open ہو جائیں لیکن at the moment صرف کراچی میں ہیں and کراچی میں وہی لوگ appointments لے سکتے ہیں جن کڈو مسائل یا سندھ کا ہے بلوچستان تھوڑا سا turn off ہے لیکن again it's an opportunity card and it's a huge opportunity so اس کے لیے اگر آپ سال 15 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے so it's not that big of a deal for the milestone that you're gonna achieve کہ اگر آپ کا یہ ہو جاتا ہے تب تک آپ پرسنلی جا کر اپنی فائل سب میٹ کر نی ہوتی ہے اور اس کی بیس پر آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے so this is all about the opportunity card بہت سے لوگ اس اس لیے ٹ providers پیش احمن ut vi for watching once again i'll see you guys in the next video allah hafiz